السلام علیکم ایرئیون تو سائنس کے مطابق ورزش کرنا سب سے اہم چیزوں میں سے ایک ہے جو آپ اپنے دماغ کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کے لئے کر سکتے ہیں جب آپ ورزش کرتے ہیں تو آپ کے دماغ اور یاداشت پر فوری اور دیر تک رہنے والا اچھا اثر ہوتا ہے لیکن آج کل ہم سب اتنا مصروف رہتے ہیں جیسے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں اپنے ایکزامز کے لئے پڑھنے میں یا پھر ٹیمز اور پروجیکس کو سنبھالنے میں اور اس حلچل کے نتیجے میں ہم اپنے جسمانی صحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا وزن بھر جاتا ہے یا پھر کچھ لوگوں کا وزن کم بھی ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے نہ صرف ہمارے جسم کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ ہمارے دماغ کی عمر بھی زیادہ تیزی سے بھر جاتی ہے اور ہمارے دماغ اور کی اداشت کمزور ہو جاتا ہے ورزش دماغ کے لئے اتنا مؤثر اور اہم ہے کہ ایک ہی جسمانی ورزش کے سیشن کے بعد ہمارا دماغ جسم میں ہارمونز چھوڑتا ہے جیسے کہ ڈوپامین سیراتونین اور اڈرینلین جس کی وجہ سے ہمیں جسمانی اور جسپاکی طور پر اچھا اور چست محسوس ہوتا ہے اگر ورزش شروع کرنے کے لئے یہ جاننا کافی نہیں ہے تو میں بتاتی چلوں کہ ورزش کرنے سے ہمارے دماغ کی آناٹومی بدل جاتی ہے ہمارے دماغ میں ایک حصہ ہے جس کا نام ہے ہپو کیمپس اور یہ حصہ نئی معلومات کو لانگ ٹرم یا داشت میں زخیرہ کرنے کے لئے ذمہ دار ہے اور ورزش کرنے سے ہپو کیمپس میں نئے خلیے پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہپو کیمپس طاقتور ہو جاتا ہے ہپو کیمپس میں ان نئی خلیوں کی پیدا ہونے سے آپ کی لانگ ٹرم یا داشت بہتر ہوتی ہے آپ کی کسی بھی کام پر اور زیادہ دیر تک توجہ رہنے کی صدحائیت بہتر ہو جاتی ہے اور اس سے آپ کا دماغ زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آلزہیمر اور ڈیمنچر جیسی بیماریوں کے انکانات بھی کم ہو جاتے ہیں فیمری اور مائنڈ سپورٹس آسلیٹ کی حیثیت سے ورزش میری زندگی کا حصہ بن گئی اور میں نے دیکھا کہ میں اپنی توجہ کو زیادہ دیر تک پرقرار رکھ پا رہی تھی جو کہ میرے لئے بہت ضروری ہے کیونکہ مجھے اسی قابلیت ہی ضرورت ہوتی ہے جب میں گلوبل کمپٹیشنز میں حصہ لے رہی ہوتی ہوں یا پھر اپنے اگزامز کے لئے پڑھ رہی ہوتی ہوں میرے لئے زیادہ توجہ رکھنے کی قابلیت کا مطلب ہے زیادہ اچیفمنٹس اور کم ٹائم میں کچھ بھی زیادہ کر بانا ورزش کی تین اہم شاخیں ہیں جن کا کسی بھی ورزش کے معمول میں ہونا بہت ضروری ہے پہلا ہے جسم کی لچک یعنی فلیکسیبیلیٹی جب ہمارے جسم میں فلیکسیبیلیٹی کی کمی ہوتی ہے تو ہم زیادہ جلتی بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں دوسرا ہے آپ کے جسم کا سٹیمینا ایسی کوئی بھی ورزش جس سے آپ کی دل کی شرح یعنی ہارٹریٹ میں اضافہ ہو جیسے تیز قدم لے کے چلنا دورنا یا تراکی ایسی ورزشوں سے آپ کے دماغ کی طرف جاتا خون کی مقدار بھر جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا دماغ بہترین طریقے سے پرفارم کر باتا ہے اور تیسری شاخ ہے سٹریند جس کا مطلب جسمانی مضبوطی تو اب سے کوشش کریں کہ ان تینوں قسم کی ورزشوں کو اپنی روز کی روٹین میں شامل کریں تاکہ آپ کے پاس بہترین جسمانی ذہنی اور جذباتی صحت ہو آج کے لیے بس اتنا ہی تھا میں آپ سب سے اپنی اگلی ویڈیو میں ملوں گی اور تب تک بی ہاپی اینڈ بی جوئی فول موسیقی 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 موسیقی